بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ چھوٹی سے زندگی ہے پتہ نہیں کب ختم ہو جائے ایک واقعہ آپ کے سامنے شیئر کر رہے ہیں اس واقعے میں یہی سبق ملا ہے ہمیں کہ زندگی کو کس طرح قیمتی جاننا چاہیے اور پتہ نہیں ہماری زندگی کا کون سا لمحہ کون سا وقت ہمارا آخری وقت ہو جائے آئیے اس واقعے کو شروع کرتے ہیں سعودی عرب کے خوبصورت شہر ابحاں میں ایک لڑکی کی شادی تھی مغرب کی نماز کے بعد اس کا میک اپ وغیرہ کیا گیا جیسا کہ دلہن کو سجایا جاتا ہے اسی اثنا میں لڑکی نے عشاء کی ازان سنی اس نے نیچے جانے سے پہلے عشاء کی نماز پڑھنا مناسب سمجھا لڑکی نے اپنی ماں سے کہا میں وضو کر کے نماز پڑھنا چاہتی ہوں تو لڑکی کی ماں حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے بولی کیا تم پاگل ہوں مہمان تمہیں دیکھنے کے لیے انتظار کر رہے ہیں اور تمہارے میک اپ اور بنا سنگار کا کیا ہوگا یہ تو سارا پانی سے دھل جائے گا میں تمہاری ماں ہوں اور تمہیں نماز نہ پڑھنے کا حکم دیتی ہوں اور کہا واللہ اگر تم نے ابھی وضو کیا تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی بیٹی نے کہا اللہ کی قسم میں یہاں سے تب تک نہ جاؤں گی جب تک نماز نہ ادا کرلوں میں کسی کو خوش کرنے کے لیے اپنے اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتی اس کی ماں نے کہا مہمان تمہیں میک اپ کے بغیر دیکھ کر کیا کہیں گے وہ تمہارا مذاق اڑائیں گے اور تم کسی کو بھی اچھی نہیں لگو گی لڑکی ماں کی بات سن کر مسکراتے ہوئے بولی آپ اس لیے پریشان ہو رہی ہیں کہ میں لوگوں کی نظر میں خوبصورت نہیں لگوں گی لیکن میں تو لیکن میں تو اپنے پیدا کرنے والے کی نظر میں خوبصورت بننا چاہتی ہوں آخرکار لڑکی نے وضو کیا جس کی وجہ سے اس کا سارا میک اپ اتر گیا لیکن اسے میک اپ خراب ہونے کا کوئی افسوس نہیں تھا اور نہ ہی لوگوں کے اچھا برا کہنے کا کوئی خیال تھا کیونکہ اسے لوگوں سے زیادہ اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخور ہونا تھا اس نے نماز شروع کی اور حالت سجدہ میں وہ لطفہ آیا جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے اسے تو پتا بھی نہیں تھا کہ یہ اس کی زندگی کا آخری سجدہ ہوگا جی ہاں معزز دوستو وہ لڑکی حالت سجدہ میں اپنے خالق حقیقی سے جامی کیا خوبصورت اور عظیم اختتام تھا وہ اللہ کو قریب کرنا چاہتی تھی اللہ عز و جل نے اسے حالت سجدہ میں اپنے قریب کیا جہاں ہر مسلمان اللہ کے قریب ہوتا ہے اگر آپ میں سے کوئی اس لڑکی کے جگہ ہوتا تو کیا کرتا نہایت معذرت کے ساتھ یقیناً نماز کو ہی چھوڑا آیا تھا جبکہ زندگی کا ایک منٹ کبھی بھروسہ نہیں ہے اگر میں اور آپ اللہ کو رازی کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی سب سے پہلی فرما برداری اسی کی ہے دنیا کے کاموں کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا پر دنیاوی کاموں کے لیے اللہ کو جس نے پیدا کیا اور جو ہمیں مارے گا اور پھر دوبارہ زندہ کرے گا یہ بھول جانا اس کو سب سے بڑی بےوقوفی ہے اس لیے اپنی زندگی کو قیمتی جانے اپنے اوقات کو قیمتی جانے خوش رہیں اللہ کی فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ